کہ جو موجودہ جنریشن ہے نا سب موجود ایک زمانے میں جنریشن گیپ ہوتا تھا چالیس سال کا کہ اگر آپ کے گھر میں اسی سال کے باب بزرگ ہیں اور آپ کی عمر چالیس سال ہے اور آپ کا بیٹا آج پیدا ہوا ہے تو آپ کے درمیان آپ اس گھر میں تین جنریشنز رہتی ہیں لیکن اب یہ میں آپ کو سوشل سائنٹسٹ کی بات بتا رہا ہوں ایسے ازمشن نہیں ہے کہ اب یہ جنریشن گیپ ہے پانچ سال کا اگر آپ کا ایک بچہ دس سال کا ہے ایک پانچ سال کا اور آج پیدا ہوا ہے تو آپ کے بچوں میں تین جنریشنز رہ رہی ہیں کیونکہ ان سب کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے اس سے ان کا ورڈ بیو برکو ڈیفرٹ ہوئی اتنا شورٹ بیو اچھا اب سر میں عرض کر رہا ہوں یہ جو نئی جنریشن آئی ہے یہ بہت خوش قسمت ہے کہ ان کو پانچ سال کے بچے کو اس سے بہت زیادہ پتا ہے جو کہ سکرات کو یا بکرات کو پتا تھا یہ تو ہے ان کی خوش قسمتی بدقسمتی جو ہے میرے خیال میں وہ تین باتوں پہ ہیں جس سے شاید آپ کے سوال کا جواب آئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ انفارمیشن اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں انفارمیشن کو نالج سمجھتے ہیں وہ چیز جس سے انسان تبدیل ہوتا ہے نا یعنی نالج کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ عامر لیاقت علی خان کی تیسری بیوی کا کیا نام تھا یا یہ ہے کہ جو صدو وہ جو گولیاں لگی ہیں تو وہ بیچارہ جو اس کو کسی نے مار دیا تھا یا فلا جگہ پر کیا ہو گیا ہے تو نئی فلم کونسی لگی ہے جو نئی جنریشن ہے وہ انفارمیشن کو نالج سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی میمری تو اوور فلڈ ہوئی ہوئی ہے مگر ان کے اندر کائیہ کلپ نہیں ہوئی آپ کسی علم والے بندے کے پاس جائیں تو وہ موں سے کچھ بھی نہ کہے تو آپ کے اوپر ایک اثرات آنے شروع جاتے ہیں پہلی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کو نالج سمجھ رہے ہیں دوسری ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہے ہیں میرا فواد صاحب سے جو ریلیشن ہے اس کو کم از کم تین چار سال ہو گئے ہیں اس کو بنانے میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور میں نے انویسٹ کیا ہے اب یہ جو ام شور کہ آپ کے یہ محفلے کرتے ہوں گے ان کو پتا لگا میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے عزت دی اور ایک دم یہ پورا ایک احتمام کیا ہے جس میں میں پیسے کی انویسٹمنٹ کی نہیں بات کر رہا ایک محبت ایک تعلق کو انویسٹ کیا ہے اگر انہیں یا مجھے یہ رشتہ توڑنا پڑا تو یہ ہم آسانی سے نہیں توڑ سکیں گے ہمیں بڑی میند کرنی پڑے گی اس کو توڑنے کے لیے اور صلاح آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود اچھا ابھی پوری پیشلی ٹرینلنگ دیکھ رہا تھا کوئی بات نہیں جو میں بات میں ارز کر رہا ہوں لیکن اگر اس نسل کا جو کنیکشن ہے جس کے پندرہ ہزار فالور ہیں اس کو کنیکشن بنانے کے لیے صرف ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی ہے کوئی محنت نہیں کرنی اور اگر اس کو توڑنا ہے تو صرف انفرینڈ کرنا ہے تو وہ جو کنیکشن تیسری بات یہ ہے کہ یہ بچاری جو نسل ہے یہ آسانی کو خوشی سمجھ رہی ہے کنوینینس کو ہیپینس سمجھ رہی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس سارے سائبر سینیریو کی وجہ سے انسانوں میں ڈبلپ ہو رہی ہیں اور انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان تب بھرپور زندگی گزارتا ہے جب اس کے رشتے ہوتے ہیں جب اس کو خوشی ہوتی ہے جب اس کو حقیقی علم ہوتا ہے اور یہ نسل ان تینوں چیزوں سے محروم ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پیرنٹس پر پڑتی ہے کہ خدا کے لیے اس کو ہم ریورس کرنے کی پوشی ہے